بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں احمد فواد ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اہم خبروں تجزی اور تفسرے کے ساتھ آج کی علاق میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور آج کی بڑی خبر اور بریکنیوز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وکٹیں بڑی گر گئی ہیں مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی ناہلی برقرار معاملہ کے آئے کچھ اہم ترین اور ایکسکلوزیف ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے اچانک سے ایک سرپرائز فیصلہ سامنے آیا ہے یہ فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے عمران خان صاحب کو پیغام بھیجا گیا ہے کہ پندرہ یا سولہ تاریخ تک آپ سبر کر جائیں اس کے بعد جو ترازو کے دونوں پلڑے ہیں یہ برابر ہوں گے اور انتخابی مہم کی بھی اجازت ہوگی یہ پیغام کیا ہے اس پر بھی کچھ اہم ترین تفصیلات ہیں کاغذات نامزدگی مزید کس کس کے منظور ہو چکے ہیں اس پر بھی اہم ترین تفصیلات آج کی علاقہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لگ نون کی دو بڑی اور اہم ترین وکٹیں گر چکی ہیں اور ان دو بڑی وکٹوں میں سابق ایم پی اے محمد خان جتوئی اور سابق ایم پی اے ملک تاہر ان دونوں نے مسلم لگ نون کو خیر بات کہہ دیا ہے یہ دونوں سابق ممبر صوبائی اسمبلی تھے پنجاب سے اور دونوں ایم پی اے رہ چکے ہیں اور ان دونوں نے مسلم لگ نون کو خیر بات کہہ دیا ہے مسلم لگ نون کو صرف ان دونوں نے ہی خیر بات نہیں کہہ دیا بلکہ اس وقت حالت یہ ہے کہ بہت سارے نون لگ کا ٹکٹ لینے سے انکار کر رہے ہیں اور ان میں ایک جو سب سے بڑی اگزمپل ہے وہ بلوچستان سے ہے کہ ایک ایسے شخص کو ٹکٹ جاری کیا گیا مسلم لگ نون کے صدر کی جانب سے کہ اس شخص نے بعد میں انکار ہی کر دیا اور مطلب ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہیں ان کو ہم نے ٹکٹ دینا ہے ٹکٹ جاری کر دیا گیا ٹکٹ ایشو کر دیا گیا لیکن اس ممبر نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ہوا کچھ یوں جی کہ بلوچستان کے سابق ایم این نے یاکوب بزنجو کا نون لگ کے ٹکٹ لینے سے انکار یاکوب بزنجو نہ ہی نون لگ میں شامل ہوئے نہ ہی ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا مگر انچارج نون لگ الیکشن سیل اس خاکڈار نے انہیں پھر بھی ٹکٹ جاری کر دیا تو یہ اس وقت مسلم لگ نون کی حالت ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو کل قرارداد پیش ہوئی سینٹ میں کے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اس قرارداد کے پیش ہونے کے بعد اور منظور ہونے کے بعد جو سینٹر افنان اللہ خان ہے انہوں نے بڑی مخالفت کی اور بڑا اپنا وہ بیانیاں بنایا جی کہ میں نے مخالفت کیا اور ہم الیکشن کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتے لیکن ایک بھی کوئی بیان مسلم لگ نون کے جو اہم رہنما ہے نواز شریف ہے شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہے یا حمزہ شہباز ہے یا اور کوئی بڑا اہم رہنما ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا اس قرارداد کی مخالفت کے لیے اور نہ ہی صرف یہ یہ جو شور مچا رہے ہیں ایون کے پیپلز پارٹی نے بھی جو اپنے سینٹر بہرمند تنگی کو نوٹس جاری کیا کہ آپ نے مخالفت نہیں کی اور آپ نے جو ہے وہ کورم کی طرف نشان نہیں کی تو اس طرح سے اوپر اوپر کی جو کاروائیاں ہیں یا اوپر اوپر سے جو پروپیگنڈا ہے وہ تو یہ کر رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو اس قرارداد کے مخالف ہیں لیکن اندر سے یہ ان کی اپنی خواہش ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشنز ہیں وہ ڈیلے ہو جائیں اور اس کی سب سے بڑی جو ایک دریلہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ اس وقت سینٹ کے اندر نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ دونوں اگر ایک ہو جائیں تو سب سے زیادہ اکثریت ہے ان کی تو عدم اعتماد کی تحریک چیئرمن سینٹ کے خلاف لائی جا سکتی ہے اور چیئرمن سینٹ کو انہیں کے سادق سنجرانی کو عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ اتنی بڑے جمہوریت کے چیمپیون اور اس قرارداد کی مخالفت کر رہے ہیں تو کیوں آپ کے سینٹرز آج سینٹ میں آ کر اور عدم اعتماد نہیں لے آتے اور اپنا آپ کوئی اور جو چیئرمن سینٹ ہے وہ منتخب کروا لے تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ویسے بھی کچھ نہیں ہے اور ان کی خواہش ہے کہ جو الیکشنز ہیں وہ ملتوی ہی ہو جائیں اور جو اس کی سب سے بڑی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ساری دھاندی کرنے کے باوجود بھی یہ الیکشن جیت نہیں رہے وہ ایک مثال بڑی مشہور ہے کہ پنڈ کے سارے جو چہدری ہیں اگر ان کو بھی مار دیا جائے تب بھی میراسی نمبردار نہیں بن سکتا تو اس وقت یہی حالت نواز شیف کے ساتھ بھی ہے کہ دو سال سے کیا کچھ نہیں کیا جا رہا پی ٹی آئی کے ساتھ پوری پارٹی توڑ دی گئی لیکن اس کے باوجود بھی یہ وزرعظم نہیں بن سکتے اور یہی ان کو ڈر ہے اسی وجہ سے یہ جو قرارداد منظور ہوئی ہے اس کی مخالفت میں یہ کھل کر سامنے نہیں آئے آگے چلتے ہوئے آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کو ایک اہم ترین جو پیغام ہے وہ بھیجا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو اس پیغام میں یہ کہا گیا ہے کہ پندرہ یا سولہ تاریخ تک آپ ویٹ کر جائیں سبر کر جائیں پندرہ سولہ کے بعد لیول پلئنگ فیلڈ کھل کر تو نہیں لیکن آہستہ آہستہ فراہم ہونا شروع ہو جائے گی اور انتخابی مہم کی بھی اجازت ہوگی اور آہستہ آہستہ آپ کھل کر انتخابی مہم بھی چلا سکیں گے تو یہ اہم پیغام ہے جو کہ عمران خان صاحب کو بھیجا گیا ہے اب بھی بہت جس طرح سے خاص طور پر کاغذات نامزدگی تھوک کے حساب سے مسترد کیے گئے آروز کی جانب سے تو عدالتوں سے جو ریلیف ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنا شروع ہوا ہے اور بڑی جیت عمران خان صاحب کی عدالتوں سے اس معنی میں بھی ہوئی ہے کہ بہت سارے اہم رہنوائی جن کے کاغذات مسترد ہوئے تھے ان کے کاغذات واپس ایکسپٹ ہو گئے ہیں ان میں اگر میں کچھ نام آپ کے سامنے لوں تو ایک تو اصد کیسر صاحب ہے ان کے کاغذات نامزدگی ملزور ہو چکے ہیں تیمور سلیم جھاگڑا ہے عمر ایوب ہے اس کے علاوہ عاطف خان ہے محمود جان ہے شوکت یوسف زین ہے اسی طرح سے شہرام طرح کئی ہیں افتخار مشوانی ہے اس کے علاوہ عمر کاکہ خیل ہے اس کے علاوہ شیر علی ارباب ہے اس کے علاوہ طفیل انجم ہے تو ان تمام کے کاغذات اپیل میں چونکہ یہ گئے ہوئے تھے تو جو الیکشن ٹریبیونل ہیں انہوں نے ان کے جو کاغذات ہیں وہ منظور کر دیئے ہیں اور ریٹرننگ افسران کے جو فیصلے ہیں وہ کالادم قرار دیئے گئے ہیں اور ان میں بہت ساری ایسی بھی سامنے آئی ہیں کہ بہت سارے کاغذات جو مسترد کیے تھے آروز نے جب وہ آگے الیکشن ٹریبیونل میں چیلنج ہوئے تو انہیں نوٹس ہوا تو ان نوٹس کے اوپر آروز پیش ہی نہیں ہوئے الیکشن ٹریبیونل میں کیونکہ جو وجوہات لگا کر کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے وہ کوئی ایسی وجہ ہی نہیں تھی جس کو بنیاد بنا کر کاغذات نامزدگی مسترد ہو سکتے ہیں تو بہرحال ان اہم راہ نماؤں کے جو کاغذات ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں اور چونکہ بلک میں اور تھوک کے حساب سے کاغذات مسترد ہوئے تھے تو اس لیے ایک شیڈیول بھی دیا گیا تھا کہ ایک دن میں اتنے کاغذات نامزدگی کے اوپر جو فیصلے ہیں وہ سنائے جائیں گے تو جو جو آگے دن گزرتے جا رہے ہیں دس تاریخ سے پہلے پہلے چونکہ تمام پر فیصلے کرنے ہیں تو دس سے پہلے پہلے کاغذات سب کے منظور ہو جائیں گے اب اسی طریقے سے اس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک اہم اقدام یہ بھی اٹھایا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل میں مزید دو ججیز کا انہوں نے اضافہ کر دیا کیونکہ پنجاب سے بہت زیادہ بڑی تعداد تھی کاغذات نامزدگی جو کے اپیلوں میں آئے ہیں اور ان میں یہ بھی کیا ہے کہ اتوار کا دن چونکہ چھوٹی کا دن ہوتا ہے لیکن اتوار کے دن بھی سماعت کے لیے رکھا گیا کہ اتوار کے دن بھی سماعت ہوگی تاکہ یہ جو سارے کاغذات نامزدگی کی اپیلیں ہیں ان کو بروقت نمٹایا جا سکے تو یہ اہم اقدام ہے اہم نوٹفکیشن لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے بھی سامنے آیا ہے تو برحل اچھی خبریں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے لیے آنا شروع ہو چکی ہے خاص طور پر عدالتوں سے اور اب جو ذرائع بتا رہے ہیں جی کہ پندرہ سولہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مزید بھی اچھی خبریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے آئیں گی کچھ جن مزید سبل کرنا ہے اس کے بعد لیول پلئنگ فیلڈ یا ترازو کے دونوں پلڑے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ برابر ہوں گے اسی طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی خبر آپ کو دیتا چلوں اچھا اس خبر سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ نواز شریف کی جو ناہلی ہے یہ برقرار ہی رہے گی یہ کیا خبر ہے ایک چیز تو آپ جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو کیس چل رہا ہے جو میں نے ابزرف کیا جو میں نے پروسیڈنگ کو سنا جو ریمارکس اور چیزیں سامنے آئی ہیں جو ناہلی ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان ختم کرنے نہیں جا رہی صرف اور صرف یہ ہوگا کہ باسٹھ ون ایف کے تحت یہ کہہ دیا جائے گا کہ مدت کا تائین نہیں ہے تو اس لیے ناہلی تاہیات نہیں ہوگی لیکن اس میں یہ ڈیسائیڈ نہیں کیا جائے گا کہ ناہلی کی مدت کتنی ہوگی یا ناہلی ختم ہو گئی ہے تو یہ چیز آپ دیکھیں گے بھی کہ جب فیصلہ محفوظ چونکہ اس وقت کیا گیا ہے منڈے کو چیف جیسیس قادی فائزہ صاحب سنائیں گے لیکن اس فیصلے کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ ناہلی ختم کی جا رہی ہے تو یہ آپ نے کیس کو انٹرسٹینڈ کرنا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی پوچھ رہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے گا اور ناہلی ختم ہو جائے گی تو کیس اصل میں یہ ہے ہی نہیں کیس کو انٹرسٹینڈ یا جس طرح سے دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے فل چیزوں کو نہیں دکھایا جا رہا تو بہرحال کیس یہ ہے ہی نہیں کہ ناہلی ختم ہوگی تو نواز شیف کی ناہلی ختم نہیں ہونے جا رہی صرف مدت یہ کہیں گے جی کہ تاہیات نہیں بنتی اور سارے کا سارا ملبہ ایک مرتبہ ڈال دیا جائے گا پارلیمنٹ کے اوپر کہ وہ یہ تیہ کرے گی کہ ناہلی کی مدت 62 ایف کے تحت کتنی ہوگی وہ تاہیات نہیں ہے تو کتنی ہوگی لیکن بندہ ناہل رہے گا اب اس میں ایک صورتحال تو یہ بن سکتی ہے کہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ کہا جائے جی کہ ناہلی کی مدت 5 سال کے لیے ہے لیکن اس کے لیے آئینی ترمیم ریکوائیڈ ہوتی ہے اس میں پھر یہ ہوگا کہ کل کو کوئی بھی اگر عمران خان کی حکومت آتی ہے تو الیکشن ایکٹ میں پھر سے ترمیم کر کے اس کو تاہیات کر دیا جاتا ہے تو نواز شریف جو ہے وہ پھر سے تاہیات ناہل ہوں گے یہ کہ جو ناہلی کا دھبا ہے وہ ہٹنے نہیں والا ناہل رہیں گے اور اس حوالے سے جسٹس مرسور علی شاہ نے بڑے کلیرلی ریمارکس بھی دیئے تھے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ڈیکلیریشن ہے اور پھر اس کے بعد جو پروسیجر ہے وہ کیا ہوگا اس پر چیف صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ پھر پارلیمنٹ کو ڈیسائیڈ کرنے تھے ہم صرف مدت کو کہہ دیتے ہیں کہ جو ایک سپریم کورٹ کی بینچ نے ہی تاہیات کیا تھا اس تاہیات کو ختم کر دیتے ہیں تو جو ایک تلوار ہے ناہلی کی وہ لٹکتی رہے گی نواز شریف کے اوپر اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد کوئی ریلیف ملے گا تو ایس اج کوئی ریلیف نہیں ہوگا تو یہ ایک بڑی خبر تھی جو کہ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کیس کے حوالے سے ہے پھر دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہی کچھ اہم ترین فیصلے ایک اہم ترین کازلس جاری ہوئی ہے اور اس کازلس کے مطابق ذرفقار علی بھٹو سزائے موت سے متعلق جو صدارتی ریفرنس تھا وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جا چکا ہے دوبارہ اور آٹھ جنوری کو نو رکنی بیچ ہوگا جو کہ اس کیس میں سماعت کرے گا اسی طرح سے مشرف کی سزائے موت کے خلاف جو درخواستیں تھی ان پر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے اور دس جنوری کو جو چار رکنی بینچ ہے وہ اس کیس کی سماعت کرے گا پھر اسی طرح سے سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ میں توہینی عدالت کی درخواست جو پاکستان تحریک انصاف نے دی ہوئی ہے یہ بھی آٹھ جنوری کو تین رکنی بینچ اس پر بھی جو سماعت ہے وہ کرنے جا رہا ہے اسی طریقے سے اگلا ہفتہ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ بھی ہونے جا رہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ یہ اہم ترین جو مقدمات ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر ہیں تو یہ ناظرین کچھ اہم ترین تفصیلات تھی بارحل عمران خان صاحب کو یہ میسیج بھی بھیج دیا گیا ہے اور دوسرا یہ کہ معاملات بہت جلد پلٹنے جا رہے ہیں اور یہ جو نا اہلی والا میٹر ہے اس میں ظاہر سی بات ہے عمران خان صاحب کو بھی چونکہ ان کو بھی توشہ خانہ میں کیا گیا ہے نا اہل لیکن خیر وہ تو سارا اور طرف ہی ہے بارحل یہ وکٹیں بھی گر رہی ہیں اور اچھا نون لیگ کے حوالے سے میں آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ صرف یہی دو نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے اہم راہنما ہے مسلم لیگ نون کے ہی جو کہ پارٹی چھوڑ کر جا چکے ہیں اور ایک تو دو نام میں نے شروع میں لیے ان کی ڈیولپمنٹ تو کل ہی سامنے آئی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی دو اور نام ہیں یہ نام بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جنہوں نے کچھ روز قبل ہی نون لیگ کو چھوڑا ہے اور ان میں ایک تو کمردین خان ہے اور میاں شہزاد انوار ہے یہ بھی پپرز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں اور ان دونوں کو بھی آصف زرداری نے ملاقات کیا ہے دونوں سے اور یقین دہانی کرائیے کہ ان کو جو ٹکٹ ہے وہ دیا جائے گا تو نون لیگ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جیتے گی الیکشن تو یہ بلکل ہی خام خیالی ہوگی اور اس میں ایک اور چیز کو بھی میں ساتھ جڑوں گا کہ ابھی الیکشن ہونے میں آٹھ فیوری کو تو کوئی پینتیس ایک روز غالباً رہ چکے ہیں تو ان پینتیس اس ٹائم پر بھی جا کر ابھی تک نون لیگ کی جانب سے اپنا جو شیڈیول ہے جلسوں کا انتخابی مہم کے حوالے سے جو شیڈیول ہے وہ تک جاری نہیں کیا گیا یعنی کہ الیکشن کے حوالے سے کوئی ان کی یہ پلاننگ نہیں ہے کہ انہوں نے انتخابی مہم چلانی ہے الیکشن اس طرح سے لڑنا ہے نہیں تو انہوں نے عام طور پر ایک مہینہ قبل الیکشن سے اروج پر ہوتی ہیں چیزیں اور انتخابی مہم چلائی جاری ہوتی ہے لیکن نون لیگ نے ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ انہوں نے ٹکٹ کس کس کو جاری کرنے ہیں ایک جگہ پر جہاں پر انہوں نے فہرز جاری کی تھی کہ انہوں نے ٹکٹ دے دیا ان میں سے تو ایک بندہ سامنے آگے جی کہ میں نون لیگ میں ہوئی نہیں اور نہ ہی میں نون لیگ کا ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑوں گا تو یہ تو ان کی حالت ہے تو پنجاب میں ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے ان کی آپسی لڑائیاں اس وقت چل رہی ہیں اور پھر بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی نون لیگ کا ٹکٹ پر نہیں لڑنا چاہتے کہ ان کی اگر کوئی سیاسی تھوڑی وہ ساخ ہوگی بھی تو وہ بھی تباہ ہو جائے گی اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ آزاد لڑ لیں الیکشن تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو بارن نون لیگ کے ساتھ اس وقت یہ چیزیں ہو لیے یا اس کو دوسری معنیوں میں اس طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کی بات ہو گئی ہے جو ایک انہوں نے نعرہ بھی لگایا تھا کہ ساڑھی گل ہو گئی ہے تو اس میں وہ اتنے زیادہ کانفیڈنٹ ہے کہ ان کی گل ہو گئی ہے تو اس لیے اب انہوں نے یہاں نہ ہے لیکن اب مسئلہ یہ پڑا ہوا ہے کہ ان کی گل ہونے کے باوجود عوام نہیں مان رہی اور عوام نے یہ تیہ کر لیے کہ وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو ہی ووٹ دیں گے اور کپتان کو ہی وہ واپس لے کر آئیں گے اس لیے جو مرضی گل آپ کی ہو گئی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھنے جا رہا تو یہ ناظرین آج کی کچھ عام تھی تفصیلات تھی رائے کا اظہار کیجئے گا آج کی بلوک سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ